پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ میرا حق ہے اور پی ٹی آئی مجھے ٹکٹ دے گی اگر آپ کو پی ٹی آئی ٹکٹ دے دیتی ہے آپ جیت بھی جاتے ہیں تو آپ کامیابی کے بعد آپ کا کیا منشور ہوگا تین بھی میجر مسائل میں نے اگر حل کر لی اپنے ٹیوریوں میں کامیابی کی صورت میں تو میں یہ سمجھو گا کہ میں نے اپنا حق آپ کس کو سنتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ دیکھیں میں دو فینس کے اس سائیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا لیڈر اور فینس کے اس سائیڈ پر بیٹھے ہوئی عوام دو یہ تاہیے کا برگیڈیا صاحب کے عوام کمبہ قبیلہ کی برادری عظم کی اور مفادات کی سیاست کو کیوں ترجی دیتے ہیں کیا آپ اس سوچ سے عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے میں کسی برادری عظم کا قائل نہیں میں کسی ذات پات کا قائل نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسلام نے مقرر کیا تھا کہ تقوی بنیاد ہے اچھائی کی اور برائی کی میں اس پر یہ رکھتا ہوں آپ عوام کو اصل نمائندہ منتخب کرنے کا طریقہ جاتی طور پر میں کوٹلی والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس الیکشن میں بھی آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کس سے کام نہ لیا آپ کو بتا دوں کہ آپ پہلے ہی پچاس سال دوسرے ڈسٹرکٹ سے پیچھے ہیں تو آپ پھر ابھی آپ کے ساتھ ایک اور بہت بڑی گیم ہوگی تحریکی ازادی کشمیری مضبوط بنانے کے لیے اور اس پار بسنے والے مظلوم کشمیریوں کے حوالے سے منا چاہیں گے کننگ مکار دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے کہ کشمیریوں کو اپنی لڑائی خود لڑنے پڑے گی تو آپ موجودہ قومت جو گزریا جو گزریا نور لکھے قومت اس کی کارکردگی پر کس حد تک مطمئن ہے بڑا اچھا سوال ہے میں اطراف کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سوال پوچھتے ہیں ازاد کشمیری کے حکومت کے بارے میں ایک ہی گزارش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومت شروع دن سے آج تک عوام کے خلاف ایک دشمن کی اسی سے بیٹھی رہی برگیری صاحب جو قبضہ مافیا ہے جاگردارانہ نظام ہے سیاست کا سسٹم ہے سیاستدان کا بیٹا سیاستدان اس سے اگلا بیٹا اس سسٹم سے ایک طرف تانگ ہے دوسری طرف کیا وجہ کے نئے لوگوں کو بھی کھل کر سپورٹ اور موٹ نہیں کرتے آپ کیا بدقسمتی کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں